دوستو درنیشن دیکھ رہے ہیں آپ بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے امریکہ میں وہاں کی سڑکوں پر پردھان منتری موڈی کے خلاف سیکڑوں لوگ اتر آئے اور یہی نہیں کہ صرف پلیکارڈ یا پھر بورڈ ہاتھ ملے کر ان کے خلاف پروٹیس کیا یا پھر منیپور پر وہ اب تک جو خاموش ہیں اس کو لے کر سوال اٹھائے بلکہ ان کے خلاف ایک کیمپین چلائے گئی ہیشٹیک ٹرائم نیسٹر ٹرائم نیسٹر کی جگہ ٹرائم نیسٹر لکھا گیا جس کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں کسی بھارتی پردھان منتری کے لیے ایسا شبد نہیں لکھا جا سکتا لیکن یہ سب کچھ نیو یارک کی سڑکوں پر ہوا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کو لے کر بھارتی پردھان منتری اور بھارتی اچائیوگ کو امریکی سرکار کے سمکش اس معاملے کو پرزور طریقے سے اٹھانا چاہیے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو کہ کسی بھارتی وزیر آزم کو پردھان منتری کو اس طریقے سے کیسے پرچارت کیا جا سکتا ہے امریکہ کی سڑکوں پر ارندھتی نام سے جو ٹوٹر ہنڈل ہیں انہوں نے لکھا ہے جو آسک موڈی یہ ٹرک پر دیجٹل پوری طریقے سے دیجٹلی جو ہے ایک اشتہار چل رہا ہے یا یوں کہیں کہ ایک ایک ویرود کا پردیق چل رہا ہے آسک موڈی وہ پوچھتے ہیں جو بائیڈن سے کہتے ہیں کہ موڈی سے پوچھ یہ کہ وائے اسٹوینڈ ایکٹیویسٹ کے عمر خالد جو اسٹوینڈ ایکٹیویسٹ ہیں وہ ابھی تک ایک ہزار سے زیادہ دنوں سے جیل میں کیوں ہے وہ بھی ویداؤٹ ٹرائل اور لکھا ہے جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائیڈ ہیشٹیک کے ساتھ اور ہیشٹیک کرائم منسٹر آف انڈیا اب وہ کرائم منسٹر کسے کہہ رہے ہیں میں نے کچھ اندازہ لگایا ہو سکتا ہے وہ انہیں نہ کہہ رہے ہوں لیکن اگر یہ انہی کو کہہ رہے ہیں تو پھر نہیں ہونا چاہیے اور پیچھے لکھائے نمستے موڈی جی جی بلکل جو میں سمجھ رہا تھا یہ امریکہ کی سڑکیں نیو یورک کی کرائم منسٹر آف انڈیا ہیشٹیک کر کے ٹرک پر چل رہا ہے ہم ان دو تصویروں کو بعد میں دیکھیں گے اور بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر منیپور کے لوگ کس طریقے سے سڑکوں پر اترے اور بھارت کے پدھان منطری نریندر موڈی سے پوچھا کہ آپ امریکہ تو آ گئے منیپور کیوں نہیں گئے اب تک منیپور کا راستہ تو بہت کم دور کا ہے امریکہ کے آنے میں تو آدھا دن سے زیادہ وقت بیٹ جاتا ہے منیپور میں آپ کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی کو ووٹ دے کر منیپور میں آپ کی سرکار بنائی آپ کو بھی ووٹ دیا اور دوہزار انیس میں آپ دوبارہ پردھان منطری بنے آپ نے انہیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں نو سو سے زیادہ گھائل ہیں ہزاروں لوگ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں روز کے حساب سے ہنسا منیپور میں ہو رہے اور پردھان منطری موڈی اب تک چھپ ہندوتوہ کوشن مارک آر ایس ایس کوشن مارک فوشٹ اباؤوٹ اٹ لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ امریکہ کس رڑکے چھوٹی زی بچی کے ہاتھ میں پلے کارٹ وی فونٹ ہم بز بچی کو بلر کر رہے ہیں چہرے کو لیکن آپ کو ساپ دکھا رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے وی وانٹ پیس ان منیپور کہ ہم منیپور میں شانتی چاہتے ہیں وائے پی ایم ان کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے ایک صاحب شرٹ میں چیک والی شرٹ میں پکڑے ہوئے ہیں وائے پی ایم موڈی سائلنٹ آن منیپور ایشو کے منیپور کے مانوے پر پی ایم موڈی کیوں ابھی تک چپ ہیں امریکہ کی بیلڈنگ سے آپ کو چمچماتی بھی دکھ جائیں گی منیپور سماج کی لوگ ہیں وی وانٹ پیس ان منیپور مہلائے ہیں ان کے ہاتھ میں ریڈ کارڈ بورڈ پر لکھا ہوا ہے وائے پی ایم موڈی سائلنٹ سیب منیپور نہ جانے کیا کیا منیپور کے لیے لوگ امریکہ کی سڑکوں پر مانگ لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سب یہاں پر ایک بورڈ ہے چوتھے چوتھے فوٹو میں آپ دیکھیں گے یہاں صاف لکھا ہے ریال ہندوز ڈونٹ لینچ جو ریال ہندو ہوتے ہیں اسنین ہندو ہوتے ہیں وہ لینچ نہیں کرتے میں کہتا ہوں کہ انہیں ہندو اور مسلمانوں سے جوڑنا نہیں چاہیے جو اپراد کرتے ہیں فیلال وہاں پر جو مسئلہ ہے جھگڑا ہے وہ ہے ہی دھارمک والا پورا ایک جاتی سمو والا ہے ٹرائپ کو لے کر منیپور میں ہے اس پر ابھی تک پردھان منطری بولے نہیں ہیں اور امریکہ میں ان کے خلاف غصہ اول پڑا ہے ہم دو اور فوٹو ارندھتی والے دکھاتے ہیں ٹرک اس طرف جا رہا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے did you know mob لینچنگ of muslims christians and dalits have surged under modi's rule with almost no accountability بینا جواب دے کہ بینا کسی accountability کے mob لینچنگ جو ہیں بھارت کے عرب سنکھوں کی تیزی سے بڑی ہیں پردان منطری مودی کے رول میں یہ ان لوگوں کا الزام ہیں جنہوں نے اس طریقے کے کیمپنگ چلائے کیا یہ وپکشی دلوں کی کوئی سازش ہے یا پھر وہاں پر رہ رہے کسی ایک سمودائے کا غصہ ہے بھارت کی سرکار کے خلاف with almost no accountability کے ساتھ یہ جو digital display چل رہا ہے ٹرک پر یہ ہے کس کی سازش اور اگر یہ سماج کے شوشت اور ونچت صحیح لوگ ہیں عام جنتہ ہے جو امریکہ میں رہ رہے ہیں بھارت کے ناگرے تو پھر پردان منطری کو اس طرف بہت سنجیدگی سے سوچتے ہوئے منیپور اور باقی دیش کے علاقوں کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے ہوگی جائے ہیں بھارت کے لیے ٹھوس قد کنجھ